بیرات کولی دھران مصنی نے آج پورے دنیا کو بتا دیا کہ وہ کتنے بڑے بھلے باد ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ آساچی دندلگر کا ریکورڈ ٹوٹتے ٹوٹتے رہ گیا پھر بھی بیرات کولی نے ایسے بیسو بیسو کرتیمان بنائے اس کو دیکھ کر کے آپ بھی رہ جاؤ گے حیران ہوا پریسان لیکن دوستو اس سے پہلے آپ بھی چاہتے ہیں کہ ٹیم انڈیا اس ورلڈ کپ کا فائنل ٹروپی جیتے تو اس ورلڈ کپ کا فائنل جیتے تو وی ریس ویڈیو میں اینڈ تک تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں جیسا کہ اب لوگوں کو پتا ہے دوستو کی ٹیم انڈیا کے طرف سے بھارتی کپتان روحی سرما نے اس میج میں ٹوہ جیت کر کے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور اس کے جواب میں نیوزیلینڈ کی ٹیم نے 273 رنو کا 273 رنو کا سامان جنک اسکور بنانے میں کامیاب ہوا واجسی کی جواب میں بھارتی ٹیم نے 274 رنو کا لکس کا پیچھا کر نکلے اوتری سمنگیل اور روحی سرما کے سلامی جو� دونوں آتی سی شروعات کی دونوں نے سامتار چوکے چکے جر کر کے اپنا منصوبہ ساپ کر دیا تھا کہ آج نیوزیلینڈ کا خیر نہیں ہے 20 سالوں کا بیجے رجو ہے نیوزیلینڈ کا آج روک دیا جائے گا کیونکہ سمنگیل اور روحی سرما اپنا منصوبہ ساپ کر دیا تھا کہ آج نیوزیلینڈ کا 20 سالوں کا ایسی سی ایونٹ میں بیجے رجو اس کو روک دینا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ 20 سالوں سے ہماری ٹیم نیوزیلینڈ سے نہیں جیتی تھی آج نیوزیلینڈ کو کائم کر دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ نیوزیلینڈ کو ہرانے کے بعد ہی بھارتی ٹیم نے آئی سی سی ایونٹس میں اپنا نیوزیلینڈ کی خلاف 20 سالوں کا سکا کو ختم کر دیا وہ بھی بیرہات کولی درن مسین کے دمپے بیرہات کولی روحی سرما سمنگیل اس کے بعد ربینتر جنلیہ کا ساندار پاری محمد سامی کا پانچ ویکل کے دمپے ٹیم انڈیا نے آج نیوزیلینڈ کو پٹکن ہی دی دوستو آپ کو بتا دے کہ نیوزیلینڈ کو ہرانے میں سب سے بڑا اہم یوگدان بیرہات کولی اور محمد سامی کا رہا ہے محمد سامی نے جہاں اپنے گند باجی سے گھر پر پایا تو وہیں پھر بیرہات کولی نے اپنے بلے باجی سے گھر پر پایا اور بیرہات کولی نے جیسا بلے باجی کر رہے تھے دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ لگتار بیک ٹو بیک ستک لگا کر کے ان چاہت ست محمد سامی نے محمد سامی نے واپسی کرتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اس ورلڈ کپ میں محمد سامی کو چار میچوں میں موقع نہیں ملا تھا لیکن آخر کار ہردیک پانڈیا کے چوٹ کے کارن محمد سامی کو موقع ملا اور محمد سامی نے ایسے ایسے کرتیمان استعبید کر دیئے جس کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ جب تک ورلڈ کرکیٹ رہے گا ٹوٹنا نہ موں گی محمد سامی نے آپ بھی محمد سامی اور جسپریت بھومرہ میں کس کو مہان کھلاری مانتے ہیں اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے اپنا کمترائے جرور دے اور محمد سامی کو آپ بھی بہترین بولر سمجھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے بنے رہی ہے چلیے دوستو بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے دوستو کہ محمد سامی کو لگتار چار میچ میں بینچ پہ بیٹھا کے رکھا گیا آخر کار محمد سامی کو موقع ملی گیا اور وہ موقع کیسے ملا کیونکہ ہر دیکھ پانڈیا چوٹی لوگ ہیں اور ہر دیکھ پانڈیا کی جگہ کوئی نو کوئی بولر تو چاہیے ہی تھا تو محمد سامی کو ٹیم میں سامل کیا گیا اور محمد سامی نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا کہ 2015 میں 17 بکٹ لینے والے گیندواج اور 2019 میں 14 بکٹ لینے والے گیندواج محمد سامی نے ایک بار پھر سے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اس سے بڑا دکھت گیندواج کوئی اور نہیں ہو سکتا خاص کر کے ICC فورمیٹس میں جو کی ورلڈ لیول کا کرکٹ کھیلا جاتا ہے جس میں بہت بڑے بڑے مقابلے دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ جہاں پہ بڑا مقابلہ آتا ہے وہاں پہ ہمیسہ بڑا گیندواج چاہیے ہو اور اس مقابلے میں محمد سامی نہ ہو تو اس مقابلے کا مجھا ہی بیکار ہے دوستو آپ کو بتا دے جیسا کہ محمد سامی نے سندار پرفورمس کر کر کے ہیٹرک سبت پانچ بکٹ لے کر کے پورے کیوی ٹیم کو دھارہ سائی کر دیا اس کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ محمد سامی کو باہر کرنا رویس سرما کا سب سے بڑا ناکامیابی میں سے ایک تھا لیکن ٹیم چار کے چاروں مقابلے جیت کر کے یہاں تک پہنچا تھا تو اس لیے محمد سامی کا کمی نہیں کھلا تھا لیکن رویس سرما کا کرٹیسزم ہونا تو باگی تھا میرے دو آگے چل کر کے ٹیم ہارتی تو محمد سامی کو نہیں کھلانا سب سے بھار ہی پڑتا لیکن محمد سامی کو کھلا کر کے رویس سرما نے ایک بار پھر اپنا گلتی کو سدھارتے ہوئے دکھا دیا کہ محمد سامی کیا کر رکھتا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے دوستوں کی رویس سرما نے ٹوز جیت کر کے اس میچ میں فیلڈنگ چھنا اور کیوی کپتان بھی فیلڈنگ کرنا چاہتا تھا لیکن رویس سرما نے بولنگ کر کے ثابت کر دیا جہاں پہ محمد سرما نے پہلے ہی اورم بکٹ لے کر کے کیوی ٹیم کو تھارا ساہی کر دیا وہیں پہ دوسرے اور دوسرے چور سے دوسرے اسپل میں آئے محمد سامی نے اپنے پہلے ہی اورم میں وہ بھی دوسرا بکٹ دلا اس کے ساتھ ہی یہ ثابت ہو گیا تھا کہ ٹیم انڈیا نیوزیلنگ پہ بھاری پرتا ہوا نظر آئے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور دو بلے باز نے مل کر کے اس کو غلط ثابت کر دیا رجین ربندر اور ڈیریل میکل نے اس کو غلط ثابت کرتے ہوئے ڈیریل میکل نے 130 رنوں کی پاری کھیلی وہیں پہ رجین ربندر نے 75 رن منا کر آنٹ ہوئے دوسرے آپ کو بتا دے کہ ان دونوں کے بیچ 7500 رنوں کا پلس سائیداری ہوا جس کے چلتی نیوزیلنگ کی ٹیم 273 رن منا سکی 273 رنوں میں سب سے پڑا پاری کھیلنے کا کام ڈیریل میکل نے 130 رنوں کا پاری کھیلی وہیں پہ بات کرے دوسرے تو سب سے زیادہ 75 رنوں کا پاری رجین ربندر نے کھیلی اور اس کے طرف سے اور کوئی بلے باز نہیں چلا گلن فلیپس ماتر 23 رنم نہ سکے اور محمد سامی نے پنجا کولا دوستو آپ کو بتا دے کہ محمد سامی نے ایک دو نہیں پورے پانچ بھی کر لے کر کے کیوی ٹیم کو دھارہ سائی کر دیا جہاں ایک وقت پر لگ رہا تھا کہ سارے 300 رن بر آنے میں کامیاب ہو جائے گی نیوزیلنگ کی ٹیم وہیں پہ محمد سامی کی دھاردھار گیندبازی کے آگے نہیں ٹکی اور پوری ٹیم دھارہ سائی ہوگی مہج 273 رنوں پر دوستو آپ کو بتا دے کہ بھرہاٹ کولی بھی اس میچ میں ساندار کیچ لیے اور اپنا دکھا دیا کہ وہ دو کیچ لے کر کے کتنا مہان گیندباز فلڈر ہے اور محمد سامی نے کئی سارے ریکوڈ بنا دیا ہے 2019 کے پنجا کے بعد یہ 2030 میں بھی پنجا کھولا ہے ہمیں بھارت کے طرف سے محمد سامی پانچ محمد سراج ایک جسپید بمرا ایک اور کلدی پیادب کو دو بگیٹ ملا ایک بگیٹ کے ایل راؤ نے رن اوٹ کیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا اس رج کو چیچ کر پائے گا تو اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے جرور بتائے اور اس ویڈیو میں کچھ بھی اچھلا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے رویوال بائے